وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت میں ملتے ہیں لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے انسان کا کردار ایک ایسی کتاب ہے جسے انپڑ جاہل اور اندے بھی بہ آسانی پڑھ سکتے ہیں زندگی میں کچھ پل ایسے آتے ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی اپنی آدائج سے مٹا نہیں سکتے مجھے اختلاف ہے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار رہی ہے علم دولت سے بہتر ہے کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بگاڑ دیا اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانوں کے دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا ایک بھائی ایک باپ کی طرح پیار کر سکتا ہے اور ایک بہترین دوست کی طرح مدد بھی بڑا بھائی ہی کر سکتا ہے بچہ بڑا ہو کر سمجھتا ہے کہ باپ کی پابندیاں ٹھیک تھیں اور بندہ مرنے کے بعد سمجھے گا کہ رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لئے باعث فخر ہے اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو اس کا مان کبھی مت ٹوٹنے دیں خود کو اخلاقی طور پر سوارنے میں اتنا وقت صرف کرو کہ دوسروں پر تنقید کرنے کی فرصت ہی نہ ملے جن کے دل نرم ہوتے ہیں زندگی ان کے ساتھ اتنا ہی سختی سے پیش آتی ہے وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے لیکن باتیں اور لوگ ہمیشہ یاد رہتے ہیں آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لئے خیر مانگتے ہیں دنیا میں سب سے خوبصورت پودا یقین کا ہوتا ہے جو زمین پر نہیں دلوں میں اکتا ہے پانچ باتیں جو قبول کر لینا چاہیے دوست کا حدیعہ چاہے حکیر ہو ماں باپ کا حکم چاہے ناغوار ہو نصیحت کی بات چاہے کڑوی ہو غریب کی دعوت چاہے اس میں تکلیف ہو نیک بیوی کی محبت چاہے بدصورت ہو ٹوٹا ہوا یقین اور گزرا ہوا بچپن کبھی واپس نہیں آسکتا